رحمان الرحیم کوکنگ ویڈ فیضا میں آپ سب کو میرا سلام جی ہاں جناب آج میں آپ کے لئے لیکے ہوں بہت ہی مزی کی ریسپی جو کہ بچوں کے تو موس فیوریل ہوتی ہے اور بڑے بھی اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑتے ہو رہا آپ کو پتہ ہے کہ ماشداللہ رمضان آرہا تو اب ہر وقت دل میں یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے لئے کیا ایسا ہو جو شیئر کیا جائے جو کہ بچوں کو بھی واقعی روزے ہوتے ہیں تاکہ بچے انجوائی کر سکیں کیونکہ بچوں کو روزے ہوتے ہیں تو آپ ان کی پسند کا کچھ نہیں بناتے تو پھر ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے اور ماں اپنے بچوں کا موڈ آف ہوتا وہ بلکل بھی نہیں دیکھ سکتی کیونکہ رمضان میں سب سے زیادہ فکر جو ہوتی ہے وہ آپ کو اپنے بچوں کی ہی ہوتی ہے کہ سب کی جو فیوریل چیز ہے ان سے پوچھ کے وہ بنائی جائے چھیکی جی تو ہمارے گھر میں یہ سارے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے بہت اچھی ریسپی ہے مزی کی ریسپی ہے آپ بنائیں گے کھائیں گے تو یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بہترین شوارما کی ریسپی ہے اور اس شکل سے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ کیسا مزے کا ہوگا کہ نہیں ہوگا تو بلی می چیس می یار یہ بہت ہی مزے کا شوارما بنا ہے ابھی آپ نے ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے آپ نے ویڈیو کو سکیپ بلکل بھی نہیں کرنا اگر آپ کو میری آج کی ایفٹ اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے کہ آپ بہت زیادہ محنت ہوتی ہے اور آپ نے سکسکرائب بھی نہیں کر رہے پلیز یار سکسکرائب بھی کر دیجئے چلی ریسپی کی ط محنت ہوتی ہے کہ میں نے بولر سینہ مگوالیا تھا ٹھیک ہے جی یہاں پہ میرے ہزبن جو ہے وہ کٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ اس میں میں ذرا تھوڑا سا انہوں میں کافی لمبی اچھے طریقے سے کٹنگ کر کے دکھائی تھی بٹ میں نے ویڈیو کو ایڈر کر دیا تو بس آپ کو اس کو اچھے طریقے سے جیسے یہ لیئر کٹی ہے لیئر کے ذریعے آپ اس کو چھوٹے پیسز میں کٹ لیں صحیح ہے جی اور چکر کو اچھے طریقے سے آپ پہلے ہی بولر جو پورا پیسز کو صاف کر کر لیں بعد میں آپ اس کو اچھے طریقے سے کٹنگ کر لیں کچھ چھوٹا چھوٹی بوٹی کر لیں کچھ تھوڑی سی بڑی کر لیں مکس کر لیں آپ ٹھیک ہے جی ہاں پہ میں نے ایک کلو جو ہے نا بولنیس میں نے چکل لیا تھا یہاں پہ ہم تھوڑی سی اپنے سیلڈ کی تیاری کر لیتے ہیں میں اس میں یوز کروں گی تھوڑا سا کیڑا یوز کروں گی میں اور سان میں پیاز یوز کروں گی ٹھیک ہے جی یہاں پہ جی ہمارا جو ہے کھرے کی کٹنگ ہو رہی ہے یہاں ساتھ ہی جی جناب یہاں پہ پیاز کی بھی اب کٹنگ تھوڑی سی میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں آپ اپنے حساب سے اپنے مرضی سے ہی کٹنگ کر سکتے ہیں میں نے پیاز کٹ کر کے رکھ لیا تھا جی یہ ہم تیاری کر رہی ہے اپنا شوارما بنانے کے یہاں پہ ہمارا چکن آ گیا ہے جی ون کے جی چکن تھا تو میں نے اس کو تھوڑا سا کلر دینے کے لیے زردہ رنگ کا یوز کیا تھا اور آپ نے نہ بھی یوز کرنا تو آپ کی مرضی پھر میں نے یہاں پہ تکہ مسالہ جو ہے یوہ ونہیں ڈالتیا ہے تم ہی نمک ڈالتیا نےِ چ Tit دائم مرش помог کی ڈالتیا ہے پر میں نے اس میں گرم مسالہ گز یوہا پھر میں نے اس میں کالی مش جاڈ بھی میں نے دیسی گھی کا ڈال دیا تھا آپ دو چمچ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو دو چمچ لے لیا دیسی گھی کے تو پھر میں نے یہاں پر میں اس کو اچھے طرقے سے مکس کر رہی ہے دیکھیں میں نے چکن کو اچھے طرقے سے یہاں پر مکس کر لیا پر میں آپ اس کو مکس کر کے ایک گھنٹہ دو گھنٹے چھوڑ دیں تو مسالہ اچھے طرق سے جذب ہو جائے گا اگر آپ نے نہیں بھی چھوڑنا تو کوئی باتیں تب بھی بہت ہی مزے گئے آپ کے شوان میں ریڈی ہوں گی یہاں پر میں نے پریشر لے لیا ہے اور آپ کو پتا اس میں دہیں بھی تھی چکن کا اپنا بھی پانی ہے تو میں نے کوئی پانی نہیں ڈالا تو میں نے پریشر کو لگا دیا پانچ منٹ کے لیے یہاں پر میں وہ بٹر پیپر کی کو بھی میں نے کاٹ کے ریڈی کر لیا تھا یہ دیکھیں جی اور یہاں پر جو ہے مایونیز لیا ہے اس کے اندر میں کالی بھی چاہ اٹھ کروں گی دودھ اٹھ کروں گی ٹھیک ہے جی تو اس کو اچھے طرق سے مکس کر کے یہ بھی میں اپنے ایک بول بنا گئے ریڈی کر لوں گی اور بہت اچھی یار یہ جب پرسوس جاتی ہے تو بڑی مزے کی ہوتی ہے دیکھیں جی اور یہاں پر میں نے کیچپ کو بھی نکال کے رکھ لیا تھا اور یہاں پر میں نے یہ جو چٹھنی بنائی ہے گھر میں یہ میں نے ایملی سے میں نے لیموں سے نمک اور لال میرچ ہے جس کے ذریعے میں نے یہ ریڈی کی تھی تو اس کی اگر آپ کو ریسپی چاہیے ہوگی تو پلیز آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے گا تو وہ بھی میں آپ کو یہ بنانا سکھا دوں گی ٹھیک ہے جی اور یہاں پر جو چکن کو میں نے پانچ منٹ لگائے تھے تو آپ اس میں آدھا کپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تو آپ کو بس یہ بتا دیا ہے اگر کسی کو یہ سیٹسفیکشن نہ ہو کہ کہ ہی لگنا جائے تو آدھا کپ پانی کا کافی درواز بنا چکن خود ہی اپنا پانی چھوڑ دے گا پانچ منٹ میں یار یہ چکن ہمارا ریڈی ہو گیا اور بہترین چکن دائکے میں لاؤ جواب ہے آپ بنائیے گا تو پھر آپ کو لگ پتا جانا ہے کہ جو میں کہہ رہی تھی میں بلکل ٹھیک ہے اچھا جی آپ ہماری ساری چیزیں ڈائنر چکی ہیں یہاں پہ ہماری سیلر بھی ریڈی ہے ہماری وہ جو میرچ بھی ریڈی ہے ہمارا کیچپ ہمارا اومینیز کا سوس چکن ہماری سالات ہمارا بٹر پیپر ہماری شپار میں کی پٹی ہیں اچھا جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں جو میرچ دن ہو چکی ہیں اب ہماری شوار میں جھٹ پڑ بنیں گے آپ کو پتہ جو شوار میں بنانے سٹارٹ کرو تو سب پہلے ہی ریڈی ہوتی ہے اس کو کھانے کے لیے ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں نے اکتابہ لیا تبہ میں نے ہلکا سا اس کو گریز کر لیا تھا دیسی گھی سے تاکہ ہماری شوار میں وہ چپکے نا ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں میں یہاں بھی شوار میں گرم کر رہی ہوں آپ ہلکا سا اس کو بس تبہ کر لیں گے گھی کے ساتھ ایک دفعہ تو بعد میں آپ کو کچھ بھی لگانا نہیں پڑے گا پھر ہمارا کونسا نون سٹک یہ تبہ ہے تو ضروری نون سٹک نہ ہو تو آپ اس کو کریں نہیں سکتے اب یہاں پہ آپ اچھے طریقے سے شوارموں کو گرم کر لیں تو یہاں یہاں پہ یہ دیکھیں جی مارش وارما آ چکا ہے سب سے پہلے میں نے وہ جو چٹنی بنائی تھی امبلی کی اور لال مرچ کی وہ میں لگا رہی ہوں تو اس کے بعد یہ دیکھیں جی ماں نے اس کا مرس وڈ ٹھوڈکے لگا رہی ہوں یہ دیکھیں جی یہاں پہ بھی کہہ رہے تھے بھر بھر کے لگانا ہے یہ دیکھیں جی چکن آگیا پھر اس کے بعد اس سکھیرہ رکھا پھر یہ دیکھا ہے جی ایک کیچپ کی لیر آگئی ہے ٹھیک ہے جی اور فول لوڈیڈ کٹ کے بیٹھے ہوئے تھے میں ان کو کہی تھی بند نہیں ہوگا نہیں جی بند ہو جائے گا تو پھر بھی بھی کچھ میں نے کر لیا کہ انہوں نے خود دکھانا تھا ہاں جی یہ گھر میں ہو رہا ہوتا ہے آپ کو نہیں بتاتا اچھا جی لیکن آپ بھی ماری فیملی آپ سے کیا چھپا رہے ہیں یہ دیکھیں جی ایک لیر آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی اور ڈال دو میں نے کہا اتنا جوڈیڈ ہو گیا پھر وہ کہہ رہے تھے ڈال دو کوئی بند کر لوں گا تو میں نے یہ آپ سے شیئر کر دیا ہے میں مجھے کہہ رہے تھے یہ ویڈیو میں سکیپ کر دینا یہ دکھانا دوسری شمال میں دکھانا بھی آپ کو دکھا دیا یہ دیکھیں جی لیکن آپ بلیب کریں یہ بڑا یمی اور مزے کا تھا فول لوڈیڈ یار یہ تھا ہمارا شوارما اور بہترین یہ دیکھیں یہ مارا شوارما جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب یہ دیکھیں جی میں ایک اور شوارما آپ کو ریڈی کر کے دکھا رہی ہیں سب سے میں حلیٰ وهو ریڈ چلی کی جو ساؤس اس کو میں نے لگایا ہے پھر میں نے وہ جو میریز کا منل بنایا تھا وہ تھا تو میں نے چکن کو رکھا ہے کریر چکن کی رکھی ہے ایک لیئر میں نے تھوڑے سوڑے سی پیاس کی رکھ ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پر ہم آپ کیچپ کی لیئر ڈال دیں گے جیسے آپ کو COMFATYE郎ONEO جیسے آپ نے اپنا بنانا ہو سب اپنا بنائیں یہاں پہ میں نے وہ میریز کی تھی دوڑ اور مائینستest Branch من Lemachamق其و اس کے بعد یہ دیکھیں جی مارا ایک شوارما جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے بہتر ہی بہترین یار گھر کا شوارما مزے کا شوارما بہترین شوارما اور یہاں پہ شوارما میں آپ کو ریڈی کر کے دکھا رہی ہوں میں تو سمبل بندی گیا تھا یار آپ دیکھیں ابھی میں آپ کو بند کریں گے تو سمبل سے بند ہو جاتا ہے آپ سارا کیا لپیٹ نہ صحیح ہے آپ کو جیسے صحیح لگے آپ اس کو ویسے کور کریں کیونکہ بچوں کو آپ کو بتا یہ تو لنچ بوکس میں بچوں کے لئے بہترین ہیں ٹھیک ہے جی گھر کے اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے یار اور رمضان میں پھر آپ کو پتا بچوں کے روزے ہوتے ہیں بچے خوش ہو جائیں گے اب آپ کو پتا رمضان میں اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں برکتیں ہیں کہ روز تیاریاں ہو رہی ہوتی گھر میں رونا کو ہو رہی ہوتی بچے بھی ایکسائیٹیڈ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی آج تو ہماری پسند کی یہ چیز بنے گی سمجھے روز ایج جیسا سمائیے میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں جو ہمیں رمضان کے شدت میں ملی ہیں بہترین پیارا مہینہ اللہ تعالیٰ سب کے نصیبوں میں کرے اللہ تعالیٰ ہمیں تفیق دے اس میں ہمیں زیادہ سے عبادت کرنے کی ہے اب آپ دیکھیں جی ایک اور شمارما جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو گیا یہ آپ میں سمپل طریقے سے اپنے بٹر پیپر کے ساتھ اس کو کور کر لوں گی یہ دیکھیں جی ابھی اس کو کھایا جانا ہے تو پھر کیا اس کو پورا کور کر رہی دیکھیں یہ سمپل سا یہ دیکھیں یہ یہ ہمارا بہترین ایک اور شمارما جو ہے جناب ریڈی ہو گیا سب اپنے ٹیسٹ کی اکورڈنگ ریڈی کر سکتے جس کو جتنی جو چیز ریکوائر ہو وہ لے یہ میں آپ کے ساتھ دوشوار میں جو ہیں وہ شیئر کرتی ہیں جو میرے حزبن نے آپ کے ساتھ شیئر گیا تو وہ تو کھا چکے ہیں وہیں پہ اچھا جی یہ کنٹرول نہیں ہاتا ہمارے گھر میں کسی سے بھی ٹھیک ہے جی تو بس موں میں پانی آ رہا تھا سب کے تو آپ ہی ہماری فیملی ہیں یار اگر آپ کو میری آج کی افر اچھی لگی ہے تو پلیز یار لائل کرنا سبسکرائب کر دینا شیئر کر دینا میری ویڈیو کو اور کومنٹ کر کے مجھے بتانا اور آپ نے بنانے ہیں بنا کے آپ مجھے بتائیں آپ پھر ایسٹ ٹرائی کریں پھر آپ مجھے بتائیں اور میں چاہتی ہوں کہ یہ شوارما آپ رمضان میں بھی بچوں کو بنا کر دیں تو میں سپیشل رمضان کے لئے اس کو ریڈی کیا ہے افتاری کے لئے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ کو پتہ پھر عید آ جانی ہے تو پھر یہ چیزیں تو چلتی ہیں اور یہ سب سے اچھی بات ان کی مجھے یہ لگتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو بنا کر دیتے ہیں اور میں نے اس میں دیسی کی ڈالا آپ اس میں کوئی سبی کوکنگ آل ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے میرا مقصد آپ کو سبیلی کوکنگ سے کھانا ہے آگے آپ کی مرضی ہے آپ مسٹر آل بھی یوز کر سکتے ہیں آپ آلی آل بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کوئی سب کوکنگ آل یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن بچوں کی سیس سے آگے تو انسان کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا یار ایک چمچ میں اگر آپ اپنا شوار مار ریڈی کر لیتے ہیں تو اس میں کیا برا ہے ٹھیک ہے اور ٹیسٹ میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا بہترین لا جواب کی سب کیس کا ٹیسٹ آپ بنا لیجئے گا اور بنا کے آپ پھر مجھے بتائیے گا کہ میں جو بھی آپ کو کہہ رہی ہوں گرنٹی ہے میری کہ آپ کے لا جواب اور بہترین شوار میں بنے گئے ٹھیک ہے جی سلی اللہ حافظ ٹھیک ہے جی سلی اللہ حافظ